بجنور میں ربڑ فیکٹری میں ٹینک کھولنے کے دوران ٹینک میں دھماکہ ہو گیا جس میں تین مزدور گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے ان میں سے ایک مزدور کی حالت گمبھیر ہونے کے بعد اسے دلی کے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی جبکہ دو مزدوروں کو بجنور کے ایک نیجی اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں پر ان کا علاج جاری ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی گھٹنا ہونے کے بعد بھی فیکٹری کے مالک نے بلاسٹ میں جھلسے مزدوروں کی کوئی خبر نہیں لی جس کو لے کر جھلسے مزدوروں کے پریوار میں خاصی ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے پھر کیا ہو پھر کیا ہو پھر کیا ہو رہا بھر بھٹی تو کر گیا پھر 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 کیا ہو پھر کیا ہو سنپور پرکران 18 جون کا ہے یعنی پرسوں کا بیجنور سے نگینا روڈ پر لگبھک پاس کلومیٹر کی دوری پر دیو روبر فیکٹری آوستھاپیت ہے اور اس فیکٹر میں نیچورل ریکلیم روبر پلانٹ ہے اس کے بوائلر سے اسٹیم بھاپ نکلنے سے تین لوگ جھلس گئے تھے پرباز سرما گمدیر حارت میں سترگنج ہسپیٹر میں اٹھوٹ کرائے گیا جہاں ان کی دکھت مرتی ہوئی پیجنے دورہ دا سنسکار کرا دیا گیا ہے ویرسیا کے گنگا تھانا کی ندی